بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام لوگ اگر ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کل کا ویڈیو دیکھ لیں اب ہم اس کے آگے کی باتیں بیان کریں گے رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے بہت عظیم مہینہ ہے بہت عظمت والا مہینہ ہے کچھ کام ایسا ہے جو آپ کو رمضان ہی میں ملے گا رمضان کے علاوہ کبھی وہ چیز نہیں مل سکتی گے یہ ایک ایسی چیز ہے رمضان کا مہینہ ہے کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں خاص خاص چیزیں آپ کو ملیں گے وہ آپ کو اور مہینے میں نہیں مل پائیں لہذا میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ رمضان کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھئے اور بالکل کلے دل سے بہترین طریقے سے استقبال کیجئے رمضان مبارک کے مہینے کا ایسا نہیں کہ مسجد آج نہیں ہے ہمارے سامنے مسجد کے اندر جو ہے ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو رمضان کی عظمت میں ہمارے اندر کمی آجائے رمضان کے عامال میں ہمارے اندر کمی آجائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں دل کھول کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا کام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرات کرامی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمائے کہ اذا دخلہ شہر رمضان کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یعنی یہ رمضان کی مہینے میں ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں وَصُفِدْتِ الشَّيَاتِين اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے جس شخص کے اندر شیطانی وسوسہ ہے جس شخص کے اندر شیطان کی پیروی کر کر کے کر کر کے وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ غلط کام چھوڑ ہی نہیں پا رہا ہے تو وہ بات الگ ہے ورنہ شیطان تو بڑے بڑے قید ہو جاتے ہیں لیکن جو سال بھر تک ہم شیطان کی پیروی کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر شیطانی عمل کا مادہ رہ جاتا ہے اور ہم کچھ نہ کچھ شیطانی عمل کرتے رہتے ہیں اللہ ہم تماموں کے عبادت فرمائے رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بری سے بری عادتوں کو ختم کر سکتے ہیں بری سے بری عادتوں کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی عادت آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ دیکھئے آپ چاہے بری سگریٹ چھوڑنا آرام سے چھوڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ گھڑکا وغیرہ کھاتے ہیں اس کو بھی آپ آرام سے چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ اچھی چیزوں کے طرف لاتا ہے یہ مہینہ بلکہ رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہم تماموں کو بہت ساری بری عادتوں سے بھی بچاتا ہے اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قصی کے اندر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے کے سارا عامال جو آدم کی اولاد کرتی یعنی انسان کرتا ہے سب اس کے لیے اللہ سیام سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وہ میرے لی یعنی روزہ میرے لی ہے وَأَنَعَجْزِبِ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ خاص طور سے دے گا ایسا نہیں کہ نماز کا بدلہ کوئی اور دے گا صدقات و خیرات کا بدلہ کوئی اور دے گا سارا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں جو بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ خاص میرے لی ہے خاصم خاص کیسے خاصم خاص ہیں نماز آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں گھر میں جائیں گے آپ کی مرضیوں کی پڑھیں گے نہیں مرضیوں کی نہیں پڑھیں گے لیکن صبح سے لے کر کے شام تک اگر آپ بھوکے ہیں تو گھر کے اندر بھی ہیں تو بھوکے ہی رہیں گے اگر آپ چاروں لوگوں سے بچ کر کے اور ہر طرف سے چھپ کر کے بھی ہیں کھانے کا سامان آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ کھانے کا سامان جو ہے چھوڑ دے رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ روزے سے یہ سب چیزیں اور عبادت کے اندر نہیں ہو سکتی اسی لئے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لئے خالص وَأَنَعْجَزِبِهِ 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 میرے سوائے اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا یہ اتنی خالص عبادت ہے یہ اتنی پیور عبادت ہے اتنی بہترین عبادت ہے کہ اس کا بدلہ کوئی اور نہیں دے سکتا وَأَنَعْجَزِبِهِ اور اس لئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سام رمضان ایمان و احتساب جو شخص بھی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمِّهِ تو کیا ہوگا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گلشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن یہ بھی اس کے در ایک خاصیت ہے ترابی ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو عام دنوں کے اندر نہیں ملے گی ترابی ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو رمضان میں ہی ملے گی عام دنوں میں تحجد ہے لیکن تحجد کا احتمام کوئی اتنی شدد کے ساتھ نہیں کرتا جتنا رمضان کے مہینے میں ترابی کا کرتا ہے لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو رمضان کے علاوہ کہیں نہیں کب آپ ترابی پڑھیں گے کب آپ روزہ رکھیں گے کب آپ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کریں گے تب جب رمضان گزر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اشاعت فرماتے ہیں کہ رَضِ مَا أَن فَرَجُل کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ ایک محاورہ ہے عرقی کا جیسے ہم لوگ کیا لوگ بولتے ہیں نا کہ مٹی میں مل گیا مٹی ملہ وغیرہ اس طرح کھلپان استعمال کرتے ہیں کہیں گئیں تو ناک خاک آلود ہو مطلب اس کے لئے بڑے افسوس کی بات ہے اس کے لئے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مطلب کتنا بچکانی حرکت ہو کر رہا ہے کہ اس کے ناک کو مٹی لگے کس کو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے دخل علیہ رمضان کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ شروع ہوا رمضان کے مہینے میں وہ داخل ہوا سُم من صلخہ لیکن اس کے بوجود رمضان کو اس نے ایسے ہی ضائع کر دیا ایسے ہی برباد کر دیا قبل ائی یغفرالہ اس کے پہلے پہلے کیوں اس کو ماق کیا جاتا اپنی ماقی سے پہلے پہلے وہ جو ہے رمضان کو ضائع کر دیا یعنی رمضان اگر آپ کو ملا ہے تو رمضان کی برکت حاصل کیجئے رمضان سے سیکھئے رمضان کے اندر داخل ہو جائیے رمضان میں رچ جائیے بس جائیے اور اس سے جو جو ہو سکے سیکھئے جتنا زیادہ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے سیکھئے اور عبارت کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے شہر و صبر لوگ کہتے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے کیوں یہ صبر کا مہینہ ہے اس لیے کیونکہ آپ سے کوئی جھگا کرنے بھی آسکتا ہے کوئی آپ سے زبان نیرازی کرنے کے لیے آسکتا ہے ایسی صورت میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے ایک طرح اس کے اوپر شیطان سوار رہتا ہے شیطان سوار کا مطلب وہ حقیقت والا شیطان کو مستعمل لیجئے ایسی لفظی طور میں نے یہ بات کہی مطلب بالکل وہ جو ہے عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے دن بھر کا بھوکا پیاسا آدمی ہے اب اس کے سامنے لڑنے کے لیے کوئی آدمی آگیا تو وہ کیا کہتا ہے اس کو کیا کہتا ہے وہ میں روزہ رکھا ہوں میں تم سے جھگڑا پسان نہیں کر سکتا میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا میں روزہ سے ہوں یہ مانتا اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے میرے بھائیوں سہنی کی بڑی برکت ہے اقتار کی بڑی برکت ہے یہ وقت کن چیزوں کے ہیں ان عوقات میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے آئیے آکر کے سہری کی برکتیں حاصل کریں اس مہینے کے اندر افتار کے وہ منظر روح پرور منظر جس کے ذریعے سے جو ہے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے نبی سوزان نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہے ایک تو افتار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا جہنم سے آزادی لکھی جاتی ہے لہٰذا آپ اپنے آپ کو رمضان کے لیے بلکل تیار کر لیجئے اپنے گھر والوں کو تیار کر لیجئے اس بار تو اور زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادات میں منہمک ہو جانا ہے کیونکہ اس بار تو ہمارا بہت بڑا امتحان ہے اس بار ہمارا بہت بڑا امتحان ہے مساجد سے ہم لوگ محروم چل رہے ہیں معلوم میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے مساجد سے محروم چل رہے ہیں مسجدوں میں جماعت کا انتظام نہیں ہے یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے یہ بات میں جو بول رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں لڈو باتوں گا جا کر کے باہر ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا دل رو رہا ہے آنکھوں میں آسو بھرے ہوئے ہیں اور بالکل مایوسی کا عالم ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باہر ہم یہی کہیں گے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو ہم اس پر خوش ہیں اللہ رب العالمین نے اگر کسی وجہ سے یہی فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کے لئے تیار اس چیز کے تعلقے سے میں نے کل کے ویڈیو میں کل کے بعد کل آپ کو بہت ساری باتیں بیان کی دوبارہ اس کا احادہ دیں کرنا چاہتے ہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا احتمام کیجئے تمام چیزوں کے لئے اپنے آپ کو تیار کر دیتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تم تمام لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جیسے تم لوگوں سے پہلے پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسے تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طریقے سے آج بھی تم لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ایام معجودہ چند دن ہے گھولاؤ مت اور پریشان مت ہو چند دن ہے یہ بس گنتی کے چند ایام ہیں یہ تیس دن گزر جائے گا اگر انتیس دن ہے تو یہ انتیس دن گزر جائے گا پتا نہیں چلے گا اور حقیقت یہ ہے کہ ہر سال کا رمضان گزر جاتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنی جلدی رمضان چلا گیا تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ہمارے رات کے خیر کے لئے رکھیں بھوکے رو تاکہ بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو انسانیت تمہارے اندر پیدا ہو حیوان مت بنو یہ نہ ہو کہ تمہاری حکومت آگئی ہے یہ نہ ہو کہ تمہاری بادشاہت آگئی ہے تو تم جس کو چاہے اس کو دباتے جاؤ کچلتے جاؤ یہ مادہ پیدا نہیں منا چاہیے مادہ ایسا پیدا ہو کہ کتنی بھی اچائی پر چلے جاؤ نگاہ نیچی رہے اچائی پر جاؤ اچائی پر جاؤ اچائی پر جانا منا نہیں ہے اچائی پر جاتے جاؤ چائی پر جاتے جاؤ خوب بلندی پر جاؤ خوب ترقی کرو لیکن نگاہ تمہاری نیچی رہے یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تم پر دنیا کے بادشاہ بڑھو کسی ملک کے بادشاہ بڑھو لیکن تمہارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ خوش رہیں تمہارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ تمہیں دعائیں گے تمہارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ تمہارے لیے تمہارا نام عزت سے لیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روزہ ہمیں اسی چیز کی ترغیب لیتا ہے آپ روزہ کے مفہوم کو سمجھئے فطح رمضان رمضان کی فطح ہے رمضان کی سمجھ فطح السیام روزہ کی سمجھ اور اس سمجھ کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے بہرحال میرے بھائیوں میرے دوستوں اس میں جو ہے ترابی کا مسئلہ آئے گا من سام رمضان ایمان احتساب من قام رمضان ایمان احتسابا جو انسان بھی ایمان کے ساتھ اور احسان کے ساتھ یعنی بدلہ حاصل کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وحتسابا اور بدلہ اسے ملے گا یعنی وہ جو قیام کرے گا اور اسی طریقے سے وہ جب ترابی پڑھے گا تو اس کا بدلہ ملے گا اس نیت کے ساتھ یعنی یہ بھی رکھ لکھ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا بہت سارے لوگ بدلہ نہیں چاہتے کہتے ہیں میں اللہ کے لئے کام کرتا ہوں مجھے بدلہ نہیں چاہیے میں جنت کی لالش میں نہیں کرتا ہوں جہنم سے درتے ہوئے نہیں کرتا ہوں میں جو یہ کام کر رہا ہوں بس اللہ کے لئے کر رہا ہوں وہی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حساب کی بھی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے آپ حساب کی بھی امید رکھیں حساب کی امید ختم مک کیجئے جنت کی لالش رکھیں اللہ کا حکم ہے جنت کی وجہ سے مت کرو کرو اللہ رب العالمین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین کا حکم اس کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے کیجئے آپ لیکن اس بات کا خیال رکھئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دینے کے بعد کہا ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے اور اس سے ہم بچا لیں گے تو اس کا بھی ذہن میں خیال ہونا چاہیے اللہ رب نے فرمایا کہ جنت طرف بھاگو اپنے رب کی مغفرت کے طرف بھاگو اور جنت کے طرف بھاگو جنت کے طلب کے لیے عمل کرنا کوئی غناء کا کام نہیں ہے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کے لیے اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی بری کام نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے اس لیے اس کا خیال کرنے کے ضرورت ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس نے منادی آواز دیتا ہے آواز دینے والا آواز دے کر کے کہتا ہے اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھو خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھو پیچھے مت ہٹو خیر کا کام کرنے والوں اپنے پیر کو پیچھے نہ کرو جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم خیر کا کام کرو اتنا تم بڑھ چڑھ کر کے نیکی میں حصہ لے اور اے شر کا کام کرنے والے اے برائیوں کا کام کرنے والے اے گناہوں کا کام کرنے والے اپنے آپ کو دور کرو ان چیزوں سے یہ آواز دیتا رہتا ہے لرب العالمین کا ایک پرشتہ لرب العالمین کا ایک منادی آواز دیتا رہتا ہے کیا کہتا ہے اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھو یہ ندا ہوتی ہے رک جاؤ اے گناہ کا کام کرنے والے اے برائی کا کام کرنے والے اے ستنا فساد کرنے والے اور اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں رک جاؤ ابھی بھی وقت ہے ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے رک جاؤ اور رمضان شروع ہو جائے گا تو لازمی طور پر رک جانا برے کاموں سے لازمی طور پر ہر حال میں کیسے بھی کر کے برے کام سے رک جانا اور اچھے کام کی طرف آ جانا وَيَا بَغِ شَرِ اَقْصِرِ اے برا کام کرنے والے رک جاؤ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزیں فرض کی ہیں یہ خاص طور سے ایک کام ہے اور دنوں میں روزیں اتنا نفل ہے عید میں چھے دن کے روزیں ہوتے ہیں وہ آپ رکھئے چائمت رکھئے اسی طریقے سے جو ہے محرم کی دسمی تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے آپ رکھئے چائمت رکھئے اسی طریقے سے جو ہے نومی تاریخ یعنی ازہیت جا کے مہینے بقیر کے مہینے میں نومی تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے رمضان کا روزہ فرض ہے چند دن ہے ان کو آپ پورا کیجئے کلوں کے پر فرض ہے جو بالد ہے عاقل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے مسافر نہ ہو مریض نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے مریض و مسافر کو خود الگ کر دی ہے کیا فرما ایاما معدودا فمن کانا مینکم مریضا او علا سفر انفعیدتو من ایام اخر تم میں سے جو شخص مریض ہو یا پھر یہ کہ سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد میں اس کی گنتی کر لے مثلا مان لیجئے وہ پچیس تک روزہ رکھتا ہے چھبیس تاریخ کو وہ چل جاتا ہے باہر یا بیمار پڑ جاتا ہے اٹھائیس تک وہ سب صحیح ہو جاتا ہے نہیں سفر سے واپس آگیا یا یہ کہ بیمار تھا وہ سہتیاب ہو گیا تب وہ اٹھائیسوہ روزہ جو پایا ہے وہ رکھے گا یعنی کہ قضاء کرنا شروع کر دے گا قضاء کب کرے گا جب رمضان ختم ہو جائے گا تب اس کی قضاء کرنا شروع کرے گا یعنی کہ پہلے قضاء کرے گا پھر اس کو پورا کرے گا نہیں قضاء بعد میں کرے گا تو اس کی قضاء بعد میں کر لو تو مسافر اور مریض مریض کون ہیں وہ وقتی مریض بھی ہو سکتے ہیں دائمی مریض بھی ہو سکتے ہیں اگر وقتی مریض ہے یعنی رہتا ہے ٹھیک ٹھیک لیکن وقتی طور پر اسے مرض لاحق ہو گیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزے کو چھوڑ دے گا اور بعد میں اس کی قضاء کرے گا لیکن اگر دائمی مریض ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض ایسا ہے جس کا مرض ختم ہونے والا ہی نہیں ہے یا یہ کہ وہ ایسا ہی رہتا ہے یہ کہ بڑھا ہے وہ بڑھا ہے اور اس کی جو ہے صحتیابی کی کوئی امید نہیں ہے تو ان لوگوں کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا بھر پیٹ گریب کو کھلائیں ایک وقت کا کھانا دو وقت کا نہیں لوگ بہت سا جو سوچتے ہیں کہ پورے دن کا دن بھر کا کھانا ایک روزے کے طرف سے نہیں ایک آدمی کے طرف سے صرف ایک وقت کا کھانا آپ کی مرضی آپ تین تین چار چار ٹائم پر کھلائی ہو ایک وقت کا کھانا کھلا دیجئے بھر پیٹ پیٹ بھر کئے تو یہ کون کرے گا جو دائمی مریض ہے دائمی مریض یعنی مانگ لیے کسی کڈنی خراب ہے اب اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھوکے مت رہنا شگر ہے زیادہ ہائی لیول کا شگر ہے ڈاکٹر نے اسے بولا ہے کہ تم جو ہے بھوکے نہیں رہنا اگر ایسا کہا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلا دے اب زائد سے بات ہے جب رمضان ختم ہو جائے گا تب بھی تو وہ نہیں رکھ سکتا ہے نا تب بھی وہ نہیں رکھ سکتا ہے روزہ تو اس لئے ان لوگوں کے لئے یہ قانون بنائے گا یہ آیتیں جو غصی کی تفسیر ہیں اور اس میں کچھ ناصر منصور کئی مسئلہ ہے بہران ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ اللہ فرماتا ہے آگے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا قرآن کو اس مہینے میں اپنے دل سے لگاؤ سینے سے لگاؤ چوننا نہیں ہے صرف بلکہ تلاوت کرنا ہے جو ہو سکے آپ سے میسر یاد کیجئے ایک ایم بنا لیجئے کہ مجھے یہ سورہ رمضان بھر میں یاد کرنا ہے اور اس کے پیچھے لگ جائے گی صبح شام دوپہ ہے جب جب وقت مینے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا یہ وہ مہینہ ہے آپ اس مہینے کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں کہ کتنا عظمت والا یہ مہینہ ہے اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا قرآن اتنا عظیم الشان قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اللہ رب العالمین اس کا اقرار کر رہا ہے رمضان کے جو بیان اللہ رب العالمین نے کیے ہیں قرآن کے در اسی زمد میں اس کو بیان کیا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدل لنناس و بینات من الہداء والفرقان ہدایت ہے لوگوں کے لئے و بینات من الہداء اور واضح کرنے والی ہے ہدایت والفرقان یہ فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں فمن شہدہ منکم الشہر فالیسم تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے پہلے جب نئے نئے روزے کا حکم آیا تھا ابھی میں نے اس کے پہلے کی آئیتہ کو بڑھائی کہ اس میں ناصف منصور کا معاملہ ہے تو پہلے یہ تھا کہ جو مریض ہو یا مریض نہ ہو مریض ہو چاہے مریض نہ ہو کوئی بھی جو ہے روزہ رکھنا چاہے رکھے نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ کھانا کھلا دے لیکن بات بھی اس حقوق کو بدل دیا گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہدہ منکم الشہر فالیسم تم میں سے جو بھی شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اب کون اس سے الگ ہو جائے گا صرف وہ لوگ الگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے ومن کارم انکم مریضا او علا سفر سعیدتو من ایامیلو خل اب تم میں سے پہلے اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھے اب آپ دیکھیں بات کو سمجھئے پہلے میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلی کے آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کیا کہا تھا جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی فتیہ دیتے تھے چل جائے گا تو کیا لوگ کرتے تھے اچھے خاصے ہیں طاقتور ہیں پھر بھی جو ہے روزہ نہیں رکھتے تھے کھانا کھلا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بات میں اس آیت کو بدل دیا یعنی بدل دیا کا مطلب یہ ہے کہ نیا حکم نازل کیا اور نیا حکم کیا تھا کہ کوئی بھی اس مہینے کو پائے روزہ رکھے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّرْفَ الْيَسُمْ فَمَنْ كَعْنَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى السَّفَرِنْ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنُكَ لیکن مساقر کو اور مریض کو اس میں شامل کیا گیا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تعالیٰ تمہارے نے یہ آسانی کرنا چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرِ اور اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ تقلیب کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پریشانی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ہے اس بھوک دیاز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں انسان بنانا چاہتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سمائے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الحسر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے پریشانی نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان دنوں کو پورا کرو اور جو ہدایت اللہ رب العالمین تم لوگوں کو دی ہے اس ہدایت کے بدلے میں تم اللہ رب العالمین کے لئے تکبیر بلند کرو تکبیر بلند کرو لَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ رب العاربین کے زیادہ سے زیادہ شُبر عدا قبر اب ایک مسئلہ اور یہاں پر آخری مسئلہ بیان کر کے بات خدم کروں گا قرآن بھی ہو گیا روزے کا بھی ذکر ہو گیا تراوی کا بھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت ذکر کیا انشاءاللہ تراوی کے بارے میں ایک سیپریٹ بیان دیا جائے گا اب اللہ تعالیٰ یہاں دعا کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو دعا بڑی بہترین چیزیں اس سے اپنے آپ کو اس مہینے میں محروم نہیں کرنا یہ بھی عبادت ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا عبادت ہے اور اس مہینے میں یہ عبادت دو چار ہو جاتی ہے اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں یعنی میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب میں ان کے بالکل قریب ہوں اُجِيبُ دَعَبَتَ دَعِيْزَ دَعَان جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں سن لو یہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے یہاں پر کہ سیڑھی لگا کر کے آنا اگر آسمان میں آنا ہے ہم سے ملنے کے لئے یا ہم سے بات کرنا ہے تو سیڑھی لگا کر کے آنا غور سے سنیئے یہ پران کی آیت ہے عربی میں میں نے کچھ سینٹنس بنا کر کے پیش نہیں کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی مجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تتیش کریں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں کیا کہو فَإِنِّي قْرِبُ ان سے کہو کہ میں بھائیں کہ تریب ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي فَلْ اس کو چاہیے کہ مجھے پکارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ مجھے پکارے اور ہم لوگوں نے اللہ کو دور کر دیا ہم لوگوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہم بڑے گنہگار ہیں بڑے خطاگار ہیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہم یہ سب کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گئے دور تو تھے ہی اور دور ہو گئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اللہ تک کیسے پہنچا جائے کیسے اللہ کو پکارا جائے وسیلے کا مسئلہ انشاءاللہ اس پر اس سے پھر درس دیا جائے گا بیان کیا جائے گا فلحال ابھی میں آپ کے سامنے کیا بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اس کو چاہئے کہ مجھے پکارے وَلْيُؤْمِنُوا بِي میرے اوپر ایمان رکھے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ لوگ ہدایت پر رہے تاکہ وہ لوگ ہدایت پر رہے کیا سمجھ میں آیا ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارنا یہ ہدایت کا راستہ ہے ہدایت کا سبب ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اللہ رب العالمین کو نہیں پکار رہے ہیں تو ہم پکے ہدایت پر نہیں ہیں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن سکتا ہماری نہیں سنتا ہے تو ہم بہت بڑی گمراہی میں ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ اشارت فرمایا کہ اُدعونی اَسْتَجِبُ لَكُمْ تم لوگ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَهُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کیا گزر رہا ہے کیا وہ سوچ رہا ہے ہم جانتے ہیں اتنا سب کچھ جاننے والا اللہ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار نہیں سن سکتا کسی بڑے بزرگ کے پاس جائیے کسی بڑے اللہ والے کے پاس جائیے وہ آپ کی پکار وہاں تک پہنچائیں گے اللہ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے اب بتاؤ یہ سب عقیدہ ہم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں نازل ہوگا تو کیا پھول برسے گا آسمان سے کیا ہوگا کرونا وائرس نہیں آئے گا تو آسمان سے پھول برسے گا بہاروں پھول برس آپ میرا محبوب آیا ہے یہ ہوگا عقیدہ دیکھو اپنا کہ اللہ رب العالمین سے ایسے ہی دور تھے آؤ کتنا دور ہو گئے اور کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا لوگ کہتے ہیں دعوے کے سینہ ٹھوک کر کے بولتے ہیں کہ ہمارا تو بچہ بچہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا مسلمان عالم دین بیان کر رہے ہیں ایک عالم دین بیان کر رہے تھے ہمیں فقر ہے کہ ہمارا بچہ بچہ فلا کو پکارتا ہے مسئیبت میں میں نام نہیں دوں گا نا بزر کا نام دوں گا نا عالم کا نام دوں گا لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو فخر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کو فخر ہے اس ب Reading ان کو گھمنڈ رہا ان کو بتا رہے ہمارا بچہ بچہ ہمارا بچہ بچہ اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لے کے بتائے ان کو پکارتا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے میں تمہاری پکار کو سنوں گا مجھے پکارو میں نے ہی انسان کو بنایا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ان کے نفس کے اندر کیا گزر رہا ہے اتنا اللہ تعالیٰ قریب ہے اور سورباطعہ کے اندر کیا فرما ہے اور ہم تمہارے بہت قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری آنکھ اس لائق نہیں بنائی اللہ تعالیٰ ہے تو عرش کے اوپر لیکن عرش سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے سننا ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے اپنے مسارت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ایک چیزوں پر اس کی نگاہ ہے انہو علیم و ذاتی صدر و سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے بہرحال کہنے والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعا کا بھی ذکر کیا یہ رمضان کی آیتوں میں بیان کیا گیا لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم دعا کا بھی احتمال کریں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رمضان بہترین رمضان بنا دے ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عبادتوں کو پیش کریں جبکہ ہم اتنے کمزور ہیں اور ہم تمام لوگ کے اوپر بڑی بڑی تریشانی آئی ہوئی ہیں اور ہم لوگ ترہ ترہ کی پکنے اور آزمائش سے دوچار ہیں لیکن اے اللہ رب العالمین تیرا ہی سہارہ ہے اور تو ہی ہمیں طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے لہذا اے اللہ رب العالمین تو ہمیں طاقت دے تاکہ ہم تیرے رمضان کے مہینے کا استقبال کر سکیں ہمیں اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما طاقت دے ہمیں کہ ہم روزہ رکھ سکیں قرآن کی تلاوت کر سکیں قرآن کو حبز کر سکیں دعاوں میں حصہ لے سکیں اور اسی طریقے سے ترابی وغیرہ اور قیام وغیرہ کر سکیں اور تجھے زارت زیادہ ہم راضی کرنے کی کوشش کر سکیں اے اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو معاف فرما دے اے اللہ رب العالمین ہم تمام دعاوں کے اوپر جو مسئبت آئی ہوئی ہے تو دنیا والوں کے اوپر اس مسئبت کو ہٹا دے ختم کر دے مجلس سے دوری ہم تمام دعاوں سے نہیں ہو پا رہی ہے بڑی مجبوری میں اپنے دل کو منا رہے ہیں اور اس پر صبر کر رہے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا دل ذرہ برابر یوں مجلس سے دوری گوارہ نہیں کرتا اے اللہ رب العالمین وہ بہار واپس لوٹا دے مسلیوں کی بہار واپس لوٹا دے مساجد کے اندر ہونے والی جماعتوں کو واپس لوٹا دے اے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے عام دنوں کے اندر رہتے تھے وہ ایسے رہنے جو توفی جاتا فلما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخلقو لیہذا واسطاق اللہ ورکو لیسائے واسلیم لکن لدن واسطاق روح